پاک فوج کے سابق سپائے سالار اور اسلامی نیٹو کہلائے جانے والے مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائیڈ راہیل شریف آج کل کہاں رہتے ہیں؟ فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والے راہیل شریف کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی شب و روز کیسے گزارے؟ نواز شریف نے جب جنرل راہیل شریف کو آرمی چیف نامزد کیا تو کون سے سینئر جنرل نے بطور احتجاج استیفہ دے دیا تھا؟ جنرل راہیل شریف نے شہر قائد کا امن و امان کیسے بحال کیا؟ اور اجڑے شہر کو کیسے پھر سے روشنیوں کا شہر بنایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنرل راہیل شریف کے سمدھی لاہور کے کتنے بڑے سیٹھ ہیں؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں شہیدوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور افواج پاکستان کے مقبول ترین سپائے سالار جنرل لٹائر راہیل شریف کی زندگی سے متعلق تیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں سادیا زفر اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے نمبر ایک جنرل راہیل شریف کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے ان کی فیملی میں دو خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں پاکستان کے سب سے بڑے عسکری ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا گیا نمبر دو راہیل شریف کا خاندان زلہ گجرات کے تاریخی قصبے کنجا سے تعلق رکھتا ہے نمبر تین راہیل شریف کے والد محمد شریف بھٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں کئی کامیابیاں اپنے نام کی تھی آزادی کے بعد انہوں نے افواج پاکستان کو جوائن کر لیا نمبر چار میجر محمد شریف بھٹی جب کوئٹا میں تائینات تھے تو سولہ جون انیس سو چپن کے روز کوئٹا میں ان کے گھر میں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام راہیل رکھا گیا راہیل شریف کے دو بھائی اور دو ہی بہنیں ہیں نمبر پانچ انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور نشانے حیدر کا تمغہ پانے والے میجر شبیر شریف شہیر راہیل شریف کے سب سے بڑے بھائی تھے نمبر چھ چھ دسمبر انیس سو اکتر کے روز جب اٹھائیس سالہ میجر شبیر شریف نے پاک دھرتی کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اس وقت راہیل شریف کی عمر پندرہ سال تھی اور وہ لاہور کے سنٹ انتھنی ہائی سکول سے میٹرک کر رہے تھے نمبر سات راہیل شریف کے بڑے بھائی جان میجر شبیر شریف شہیر اور سابق صدر پاکستان جرنل پرویز مشرف کورس میٹ تھے نمبر آٹھ جرنل راہیل شریف کے بھائی شبیر شریف شہیر کو ان کی وسیعت کے مطابق لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپورٹ دخاف کیا گیا واضح رہے کہ پاک فوج کے شہیدوں اور خاص کر نشان حیدر پانے والے خوش نصیبوں کو آرمی کے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے نمبر نو راہیل شریف کے منجلے بھائی ممتاز شریف پاک آرمی سے میجر ریٹائر ہوئے انہیں ستارہ بسالت سے نواز آگیا نمبر دس انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ کے ہیرو اور مادرے وطن کے دفاع کی خاطر اگلے موٹشوں پر جا جا کر لڑنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید راہیل شریف کے مامو جان تھے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو ان کی بہادری کے سلے میں نشان حیدر سے نواز آگیا نمبر گیارہ جنرل راہیل شریف کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے دونوں صاحبزادے پاک آرمی میں سرف کر رہی ہیں نمبر بارہ جنرل راہیل شریف صاحبے مطالعہ ہیں اور وہ اپنا قیمتی وقت کتابیں پڑھنے میں سرف کرتے ہیں نمبر تیرہ دیگر فوجی افسران کی طرح جنرل راہیل شریف پولو تو کھیلتے ہی ہیں لیکن ان کے مشاغل شکار کرنا اور تیراکی بھی ہیں نمبر چودہ جنرل راہیل شریف برطانیہ کے روائل کالیج آف ڈیفنس سٹڈیز سے اسکری تعلیم حاصل کرتے رہی ہیں برطانیہ کے علاوہ وہ جرمنی اور کینیڈا سے بھی فنے سپا گریز سیکھتے رہے نمبر پدرہ جنرل راہیل شریف نے اپنی جنگی مہارت کا صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوہا منوایا انہیں سعودی عرب امریکہ برازیل جارڈن اور ترکی نے اپنی عالی ترین فوجی میڈل سے نوازا نمبر سولہ جنرل راہیل شریف کو ان کی بے پائیں خدمات کے سلے میں پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے سیولین ایوارڈ حلال امتیاز سے نوازا گیا نمبر سترہ کی تعلیم حاصل کی آج بھی جی سی یونیورسٹی لاہور کے درخشان ستاروں میں جنرل راہیل شریف کی پینٹنگ لگائی گئی ہیں نمبر اٹھارہ جنرل راہیل شریف نے پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول سے اسکری ٹریننگ لینا شروع کی انیس سو چھتر میں اپنی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر انہوں نے سوڈ آف آنر حاصل کی نمبر انیس راہیل شریف کو فرنٹیر فورس ریجمنٹ کی چھٹی بٹالین کے اسی یونٹ میں کمیشن ملا جہاں ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف ہوا کرتے تھے تب نوجوان فوجی آفیسر راہیل شریف گلگلت بلتستان کے انفینٹری برگیڈ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے نمبر بیس مشرف دور میں میجر جنرل راہیل شریف کو گیارویں انفینٹری برگیڈ کا کمانڈر مقرر کیا گیا وہ پی ایم اے کے کمانڈٹ بھی رہے وہ اکتوبر دوہزار دس سے اکتوبر دوہزار بارہ تک گرجانوالا کے کور کمانڈر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے نمبر اکیس انتیس نومبر دوہزار تیرہ کے روز وزیر آسم میاں محمد نواز شریف نے تئیس سینئر فوجی افسران پر ترجیح دیتے ہوئے افواج پاکستان کی کمانڈ جنرل راہیل شریف کے حوالے کی یاد رہے کہ سینئورٹی بیس پر راہیل شریف تیسرے نمبر پر آئے تھے اس وقت پاک فوج کے سب سے سینئر آفیسر لیفٹیننڈ جنرل حارون اسلم تھے جبکہ جنرل راشد محمود کا دوسرا نمبر تھا جو چیف آف جنرل سٹاف اور کور کمانڈر لاہور رہ چکے تھے یہاں میں آپ دوستوں کو بتاتی چلوں کہ لیفٹیننڈ جنرل حارون اسلم نے جنرل راہیل شریف کی تائیناتی کے موقع پر فوج سے استیفہ دے دیا تھا نمبر بائیس جب جنرل راہیل شریف نے پاکستان آرمی کی کمانڈ سنبھالی تو اس وقت پاکستان میں دہشتگردی عروج پر تھی اور حکومت کی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تھی ہماری مساجد، امام بارگاہیں، خانکاہیں اور سکولز تک دہشتگردوں کی ہٹ لسٹ پر تھے یہ وہ دور تھا جب پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بھتہ، ٹارگٹ کلنگ اور اگوا برائے تاوان ایک منافع بخش کاروبار بن چکا تھا لندن میں بیٹھا الطاف حسین پورے کراچی شہر کا مالک سمجھا جاتا تھا اور اس کے ایک اشارے سے پورا کا پورا شہر بند ہوتا اور کھلتا ایسے مقدوش حالات میں جنرل راہیل شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور پاکستان میں حکومت کی رٹ بحال کرنے کی تھان لی کراچی میں نان سٹیٹ ایکٹرز کو چن چن کر ختم کیا گیا شہر کراچی پھر سے روشنیوں کا شہر بنا اور ملکی معیشت ایک بار پھر سے اپنی پٹری پر رواں دوا ہوئی نمبر تئیس آرمی پبلک سکول کے دل کراچ واقعے نے پوری قوم کے ضمیر کو جھنجوڑ کے رکھ دیا پھر کیا تھا؟ راہیل شریف کی ولولا انگیز کا عادت تلے پوری قوم متحد ہو گئی دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا صفایہ کر دیا گیا اور پھر چند سال کی محنت کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں دہشتگردی میں نمائیہ کمی ہوئی نمبر چوبیس جرنل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کو لے کر ہمارے میڈیا پر مہینوں ڈیبیٹس رہی اور یہ ہارٹ ٹاپک بنا رہا سینئر صحافی انسار عباسی نے دوہزار سولہ میں اپنے ایک انگریزی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ دوہزار دس کے ایک انٹرویو میں نواز شریف نے نا صرف فوجی توسی کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ حکومت کو جرنل شریف کے پیش رو جرنل قیانی کی توسی نہیں کرنی جاہیے تھی اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جرنل شریف خود بیان جاری کر چکے تھے کہ وہ اپنے وقت پر ریٹائرڈ ہوں گے تو دوسری طرف غیر ملکی میڈیا پر یہ خبریں بھی چلتی نہیں کہ وزیراعظم نواز شریف نے راہیل شریف کو مدت ملازمت میں توسی لینے کے کئی پیغامات بھیجوائے لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی اور وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد انتیس نومبر دوہزار سولہ کو ریٹائرڈ ہو گئے نمبر پچیس جرنل راہیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آنے لگے تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر پوسٹرز آویسان کر دیا گئے تھے جن پر یہ تحریر تھا کہ جانے کی باتیں ہوئی پرانی خدا کے لیے اب آ جاؤ یاد رہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف وزیراعظم تھے نمبر چھبیس راہیل شریف پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ مقبول آرمی چیف رہے ان کی پاپولارٹی کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ لوکل بارڈی الیکشن کے دنوں میں امیدوار اپنے پوسٹرز پر ان کی تصاویر لگایا کرتے گلی کوچوں میں وال چاکنگ کی جاتی اور جنرل راہیل شریف کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کیا جاتا دوستو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کا ٹرک آرٹ دنیا بھر میں مشہور ہے فوجی صدر عیوب خان کے بعد جنرل راہیل شریف کی پینٹنگز ٹرکوں کے پیچھے دیکھی جا سکتی ہیں نمبر ستائیس جنرل راہیل شریف ریٹائر ہو گئے تو سعودی عرب کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اسلامیک ملٹری کاؤنٹر ٹیرریزم کولیشن کی سربراہی کریں اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ جنرل راہیل شریف کو مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی میں سعودی عرب نے خصوصی دلچسپی ظاہر کی تھی جس کے بعد بری فوج کے سابق سربراہ نے اینو سی جاری کرنے کی درخواست دی نمبر اٹھائیس دوستو اس وقت حضب مقالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف جنرل راہیل شریف کو انتالیس مسلم ممالک کی فوج کا سربراہ مقرر کرنے کے لیے اینو سی جاری کرنے کے معاملے کو پارلیمنٹ لے کر گئی تاہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے جانے سے پہلے ہی حکومت جنرل ریٹائر راہیل شریف کو اینو سی جاری کر دیا تھا نمبر اٹھائیس سعودی عرب کے شہر ریاس میں مقیم جنرل راہیل شریف اس وقت اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے کمانڈر انچیف کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی رہی ہیں یاد رہے کہ اسلامی نیٹو کہلائے جانے والے اس اتحاد میں سعودی عرب اور پاکستان کے علاوہ متحدہ عرب امارات کوئیت لبنان مصر ملائیشیا اردن ترکی قطر اومان افغانستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک شامل ہیں نمبر تیز جنرل راہیل شریف کے بیٹے عمر راہیل کی شادی اٹلس ہونڈا کمپنی کے چیمین یوسف شیرازی کے قریبی رشتہ دار فاروق تور کی بیٹی مہر تور کے ساتھ لاہور میں ہوئی یاد رہے کہ جنرل راہیل شریف کے سمدھی فاروق تور لاہور میں ہونڈا کے شوروم ہونڈا فورٹ کے مالک ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ قائدی آسم محمد علی جناح کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نواب آف کالا باہ کی پوتی سمیرہ ملک کی مکمل سیاسی ہسٹری جانے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل نیازی کی بائیوگرافی کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ ناصر